کلیکشنز آپ کے سٹور کو ارگنائز کرنے، سارفین کو بغیر کسی رکاوٹ کے براوزنگ کرنے اور ٹارگیٹڈ مارکیٹنگ کو فعال کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اپسیلنگ اور کراوسیلنگ کی سہولت فرام کرتے ہوئے، ایس ای او اور سٹور مینجمنٹ میں کنٹیبیشن کے ساتھ کامیاب آن لائن ریٹیل سٹور کے لیے ایک اہم پہل ہوئے۔ اسلام علیکم، میں ہوں راو طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کل ڈیسٹ اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ کلیکشنز کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ جب کوئی بھی کسٹمر آپ کی ویبشیٹ ویزٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے ان پروڈیکٹس کو خریدا جائے جنہیں وہ خریدنے میں انٹرسٹیڈ ہے۔ جس کے لیے کلیکشن ضروری ہے اور شوپی فائی پہ کلیکشنز بنانا بہت آسان ہے۔ کلیکشن آپ کو اپنی پروڈیکٹ ایک منظم گروپ میں رکھنے کی سہولت دیتی ہے اور آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک پروڈیکٹ ایک سے زیادہ کلیکشنز میں شامل ہو سکتی ہے۔ جس سے کہ آپ کے سٹور کی لک اینڈ فیلڈ اورگنائز ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کسٹمرز کے لیے ایک اچھے ایکسپیننس کا سبب بھی بنتی ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو کلیکشنز کی کچھ اگزیمپلز دینا چاہوں گا جیسا کہ کلات پروڈیکٹس فار من پروڈیکٹس فار وومن پروڈیکٹس فار چلڈرن بیس سیلنگ پروڈیکٹ سیل آئٹم وہ پروڈیکٹ جو کسی خاص رینج یا مٹیرل سے بنی ہو سیزنل پروڈیکٹ ہولیڈے سپیشل سپیشل ایوینٹس بغیرہ اور شوپی فائی پہ آپ دو طریقوں سے کلیکشنز بنا سکتے ہیں ایک تو مینول ہے ایک آٹومیٹک ہے اور جیسا کہ ن مینول کلیکشن میں وہ پروڈیکٹس ایڈ ہوں گی جو آپ خود سے ایڈ کریں گے مینول کلیکشن کو ترطیب دینے اور مینٹین کرنے میں آپ کا زیادہ وقت لگتا ہے لیکن یہ سمال بزنسز کے لیے کسی خاص کلیکشن کو ترطیب دینے کے لیے ٹھیک ہے اور آٹومیٹڈ سیلیکشن میں آپ کی انسٹرکشنز کے مطابق یہ خود با خود کسی بھی پروڈیکٹ کو اس سے ہی کلیکشن میں ایڈ کر دیتی ہے جو آٹومیٹڈ کلیکشن کا طریقہ ہے وہ زیادہ انیونٹری یا جو آپ کی اگر پروڈیکٹ زیادہ ہے تو اس کے لیے بہتر ہے اور آٹومیٹڈ کلیکشن میں آپ سکسٹی کنڈیشنز یا انسٹرکشنز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کلیکشنز میں یہ بھی انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ ان ساٹھ میں سے کوئی ایک یا سب کنڈیشنز کسی بھی پروڈیکٹ میں شامل ہونی چاہیے چلیں اب ہم اپنے سٹور پہ جاتے ہیں آپ نے اپنے سٹور کے ایڈمن پیج سے پروڈیکٹ پہ کلک کرنا ہے پھر کلیکشنز پ کلک کرنا ہے اور پھر کریٹا کلیکشن پہ جانا ہے اس پیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر ٹائٹل ہے ٹائٹل میں آپ نے اپنے کلیکشن کا نام لکھنا ہے اور کلیکشن نیم کے لیے آپ کو بہت زیادہ کلیر ہونے کی ضرورت ہے کلیر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے اپنی پروڈیکٹ کے بارے میں کہ جو آپ پروڈیکٹ اپنے سٹور پہ سیل کر رہے ہیں وہ کس کلیکشن میں آنی چاہیے یا اس کی کیا کلیکشن بنتی ہے ک اس پروڈیکٹ کی ایکچول میں کیٹیگری کے ہے کیٹیگری بیس پہ کلیکشن نیم رکھا جائے گا اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ سٹور مسٹر ٹوائے کے نام پہ بنایا گیا ہے مطلب کھلونوں کے لیے اور اس سٹور میں ہم نے اپنی پروڈیکٹ پچھلی ویڈیو میں ڈالی تھی جو کہ ایک ٹوائے کار تھی تو اس کے مطابق ہم یہاں پہ کلیکشن نیم رکھ لیتے ہیں جیسا کہ کار کولیکٹر ٹائنی ویلز یا پھر صرف کارز بھی رکھ سکتے ہیں با آپ اس کے مطابق کولیکشن نیم رکھیں کولیکشن ٹائپ میں آپ مینول کو سیلیکٹ رکھیں اور اسے سیو کر لیں سیو کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ پروڈیکٹ سیکشن اوپن ہو گیا ہے یہ پروڈیکٹ سیکشن میں آپ نے وہ پروڈیکٹ سیکشن کرنی ہے جو آپ کولیکشن میں شامل کرنا چاہتے ہیں ابھی چونکہ ہمارے پاس یہ ایک ہی پروڈیکٹ ہے تو ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایڈ کی تھی یہ وہ کار ہے ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور ایڈ کر ل یہ پروڈیکٹ نیچے ایڈ ہو چکی ہے یہاں پہ ہمارے پاس صرف ایک پروڈیکٹ ہے اگر آپ کے پاس زیادہ پروڈیکٹس ہیں تو آپ نے یہاں سے اس کی سارٹنگ کر لینی ہے ترتیب دے دینی ہے جیسا کہ آپ اپنے سٹور پر دکھانا چاہتے ہیں یہ سارٹنگ کے لیبلز ہیں ان کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کس طرح سے اپنے کسٹمرز کو دکھانا چاہتے ہیں جیسا کہ بیسٹ سیلنگ آئٹم ہے پروڈیکٹ ٹائٹل اے ٹو زی ہے زی ٹو اے ہے ہائیس پرائ اس کے بعد آپ یہ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ایڈ ایمیج کا آپ کو سیکشن نظر آ رہا ہے کچھ شوپی فائی تھیمز پہ یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ یہاں پہ کولیکشن ایمیجز کو ایڈ کر سکتے ہیں اور کچھ پہ موجود نہیں ہوتی یہ ٹپینڈ کرتا ہے آپ نے جو تھیم سیلیکٹ کیا ہوئے اس پہ اور اگر تو آپ اپنے تھیم پہ کولیکشن ایمیج کو سیلیکٹ نہیں کر سکتے تو اس کولیکشن میں جو پہلی پروڈیکٹ ہے اور اس کی جو پہلی ایمیج آپ اپلو� کریں گے وہ ایزا کولیکشن ایمیج یہاں پہ یوز ہوگی اور آپ کی کولیکشن میں وہی ایمیج آپ کے کسٹمرز کو نظر آئے گی تو ہمارے تیم نے تو یہاں پہ ہمیں یہ سہولت دی ہوئی ہے کہ ہم اپنی کولیکشن ایمیج کو ایڈ کریں تو ہم کولیکشن ایمیج کو ایڈ کر لیتے ہیں یہ جو میں نے یہاں پہ ایمیج اپلوڈ کی ہے یہ آپ کو صرف دکھانے کے لیے آپ کے پاس موجود جو بیسٹ ہوگی نا ایمیج وہ آپ نے پروڈیکٹ ایمیج کی طرح یہاں پ بات جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی آپ تبدیلی کرتے ہیں چینج کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں تو سیف کرتے رہنا ہے یہ اوپر سیف کا بٹن ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ نے سیف کرتے رہنا ہے اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں سرچ انجن لسٹنگ پریو ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو کولیکشن ہے وہ کیسا نظر آئے گی ابھی ہم نے اس کی ڈسکرپشن وغیرہ نہیں لکھی اوپر آپ دیکھیں اگر لکھی ہوتی تو یہاں پہ کچھ نہ کچھ نظر آ رہ کولیکشن پیج پہ بھی آپ پروڈیکٹ پیج کی طرح ڈسکرپشن کو ایڈ کریں گے یہاں پہ میں اپنی ٹوائی کار کے مطابق ڈسکرپشن ایڈ کر دیتا ہوں لیکن آپ نے اپنی پروڈیکٹ کے مطابق یہاں پہ ڈسکرپشن لکھنی ہے آپ اپنی پروڈیکٹ کے مطابق یہاں پہ ایڈٹ کرنے کے بعد اسے سیف کریں گے اس کے بعد ہم اوپر چلتے ہیں اپنی پبلشنگ میں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سیلز چینل میں وہ چینل آپ نے سیلیکٹ کر جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ یہ کولیکشن نظر آئے جیسا کہ یہ آن لائن سٹور لکھا ہو ہے اور پوائنٹ آف سیل لکھا ہو ہے اس کو آپ منیج بھی کر سکتے ہیں آپ کے یہ دو چینل آ رہے ہیں آن لائن سٹور اور پوائنٹ آف سیل اگر آپ انٹرنیشنل کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں تو وہ بھی چینل یہاں پہ شو ہوگا لیکن وہ جب آپ اور کریئٹ کرتے ہیں وہ جو ہم نے ڈیٹیل دی تھی شوپیفائی کو تو اس میں ہم نے یہ دو چینل سلیکٹ کیے تھے لیکن آپ سیل سینل کو ایڈ یا لیس کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم اور ابھی جبکہ آپ نے ابھی اپنا کام سٹارڈی کیا تو اس بات پہ آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کم از کم آپ کی کولیکشن آن لائن سٹور پہ اویلیبل ہو اور بعد میں سیل سینل والے لیسن میں آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں ایڈ اور لیس کر سکتے ہیں ابھی چونکہ ہم نے اپنے کولیکشن پیج کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو ویو اسے کرنے کے لیے اوپر یہ ویو کا بٹن ہے اسے ک لکھ کریں یہ دیکھیں اوپر کولیکشن نیم آ رہا ہے کارز اور نیچے ہماری پروڈیکٹ آ رہی ہے آپ کی پروڈیکٹ کولیکشن میں ایک سے زیادہ ہوگی تو وہ بھی یہاں پہ ساتھ نظر آئیں گی جتنی پروڈیکٹس ہوں گی آپ کی کولیکشن میں وہ کولیکشن پیج کے ویو سیکشن میں آپ کو نظر آئیں گی یہاں پہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ زیادہ انمنٹری یا پروڈیکٹس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں بزنس گروت کے لیے یا پھر ایکسٹ سینڈ کے لیے تو آٹومیٹ کولیکشن کو سیلیکٹ کریں جس سے کہ آپ کا وقت اور محنت دونوں بچیں گے اور جبکہ آپ جان چکے ہیں کہ اپنی کولیکشن کو کیسے مینج اور سیٹ اپ کرنا ہے تو آپ یہ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے سٹور کو لانچ کرنے کے ایک سٹیپ اور قریب ہو گئے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں